امریکن سنڈی اس کا ایکسپریشن کمزور ہوتا گیا اس ایکسپریشن کے کمزور ہونے کی وجہ سے اب دوبارہ بیٹی کارٹن کے اوپر بھی امریکن سنڈی کا حملہ شروع ہو چکا ہے اور خصوصا جو اب جی ایم او سیڈز یعنی کہ ٹرپل جین ڈبل جین ٹیٹراجین وغیرہ ورائٹیز آ گئی ہیں تو ان ورائٹیز کے اندر اس سال امریکن سنڈی کا حملہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو سی ایس بتیس کے اندر امریکن سنڈی کا حملہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے لیکن سی کے سی تھری کے اندر امریکن سنڈی کا حملہ بہت شدت اختیار کرتا جا رہا ہے امریکن سنڈی کو کنٹرول کرنے سے پہلے ہمیں اس کے لائف سائیکل کو دیکھنا ہوگا امریکن سنڈی کے لائف سائیکل میں سب سے پہلے اگر ہم پروانے کو دیکھیں تو اس کا پروانہ چار پروں پر مشتمل ہوتا ہے اس کی مادہ تین مرتبہ انڈے دیتی ہے پہلے ملاب کے بعد تقریباً پندرہ سو کی تعداد میں دوسرے ملاب کے بعد ایک ہزار کی مقدار میں اور تیسرے ملاب کے بعد پھر دوبارہ پندرہ سو کی مقدار میں یہ انڈے دیتی ہے اور یہ انڈے گچھوں کی صورت میں ہوتے ہیں شروع کے اندر انڈوں کا رنگ سفیدی مائل جبکہ تین دن بعد امریکن سنڈی کے انڈے یہ بھورے رنگ کے ہو جاتے ہیں امریکن سنڈی کے انڈوں کا سائز خشخاش کے دانوں کے برابر ہوتا ہے امریکن سنڈی کی چھے حالتیں ہوتی ہیں پہلی حالت یا پہلا انسٹار یہ ایک بٹا سولہ انچ سائز کا ہوتا ہے دوسرا انسٹار ایک بٹا آٹھ انچ تیسرا انسٹار آدھے انچ کا ہوتا ہے جبکہ فل میچور سنڈی یہ ڈیڑھ انچ سائز تک بھی چلی جاتی ہے امریکن سنڈی جب تینڈے پر حملہ آور ہوتی ہے تو یہ غلابی سنڈی کی نسبت تینڈے میں ایک بڑا سراخ کرتی ہے جبکہ یہ سنڈی تینڈے میں داخل ہونے کے بعد اس کے اندر سے صرف بنولا کھاتی ہے جبکہ اپنا ویسٹ یا فضلہ تینڈے سے باہر خارج کرتی ہے جو پہلے تین حالتوں کی سنڈی یا پہلے تین انسٹار کی سنڈی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے سب سے زیادہ نقصان دے ہوتی ہے لیکن اس پہلی تین حالتوں کو کنٹرول کرنا بھی آسان ہوتا ہے جبکہ میچور سنڈی کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے امریکن سنڈی کے حملہ آور ہونے کا سب سے آئیڈیل موسم گرم مرتوب اور بارشوں کا موسم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جون کے آخر سے لے کر پندرہ اکتوبر تک امریکن سنڈی مختلف سپیلز میں کھیت کے اوپر کپاس کی فصل کے اوپر حملہ آور ہوتی رہتی ہے لہٰذا ہمیں کھیت کی ہفتے میں دو مرتبہ پیسٹ سکاؤٹنگ کرنی چاہیے جبکہ اس کی منیجمنٹ میں سب سے اہم چیز یہ شامل ہے کہ ہمیں کھیت کو جڑی بوٹی سے صاف رکھنا ہے کھیت کے ارد گرد سے میزبان پودوں کو وہ تلف کرنے ہیں اس کے علاوہ یوریا کھاد اور پانی کی مناسب مقدار دینی ہے اگر ہم زیادہ پانی اور زیادہ یوریا کھاد دیں گے تو اس سے بھی امریکن سنڈی کا حملہ بڑھ جاتا ہے آخری بات امریکن سنڈی کو کنٹرول کرنے کی سٹیٹیجی میں فور برادرز بائیو ٹریڈرز ایک بہت ہی سوفٹ کمیسٹری لیٹس کمیسٹری دے رہی ہے جس کا نام امبیسیڈر ہے ہمیں ایک سو پچاس میلی لیٹر امبیسیڈر کے ساتھ شدید حملے کی صورت میں دو سو پچاس ایمل فورس یا کلور پیریفاس ملا کر اسی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے اگر ہم سپریہ کر دیں تو امریکن سنڈی کے نا صرف بالک سنڈی بلکہ اس کے انڈے اور بچے بھی تلف ہو جائیں گے ویڈیو کو دیکھنے پسند کرنے کا بہت شکریہ السلام علیکم